اسلام علیکم میرا نام ہے انس طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مہر موٹرز یوٹیوب چینل آج ہم آپ سب کے لئے لے کے آئے ہیں ڈائی ہارڈ سو میرا کے نئے مارل کا ریویو اس گڑی کا نام ہے ڈائی ہارڈ سو میرا ای ایس یہ ایک بہت ہی زبدہ سے ایک بہت ہی خوبصورت فیملی گڑی پاکستان میں آئی ہے اس گڑی کی پاکستان میں کیا پرائس ہے اس گڑی کے اندر ہمیں کون کون سے فیڈس دے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گڑی پاکستان میں کی شوروں پر موجود ہے یہ سارے کی ساری انفارمیشن آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتائی جائے گی اس کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ اس گڑی کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو اسی ویڈیو کے اندر مل جائے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کریں سب سے پہلے میں آپ کو اس گڑی کی اوورال لکھ دکھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گڑی کی اوورال باڈی شیپ اگر ہم چھوٹی فیملی کے استعمال کی بات کریں جانے کے چار سے پانچہ فرات کی جو فیملی ہوتی ہے اس کے لئے یہ گڑی بہت ہی زبدست ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گڑی کا بیک بیو اس گڑی کی بیک سیڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سے گڑی ہمیں بہت ہی خوبصور شیپ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اس گڑی کی فرنٹ لوک کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گڑی کی فرنٹ لوک ہمیں بہت ہی خوبصورت شیپ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پہ آپ لائٹس کا ڈیزائن دیکھیں تو لائٹس اس گھڑ کی بہت ہی یونیک شیپ کے اندر ڈیزائن کی گئی ہیں یہ ہمیں ہیلو جنز کے اندر دیکھنا کو ملتی ہیں اور اس گھڑ کی ہیر لائٹس کے یہاں پہ ہمیں انڈیکیٹرز کی اپشن دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں سینسز دیے گئے ہیں باقی اس گھڑ کیا بمپر جو ہے وہ بھی بہت ہی یونیک شیپ اندر ڈیزائن کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت کٹس کے اندر اس گھڑی کا بمپر ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھڑ کے فرانٹ پہ جو سینسز دیے گئے ہیں ان کے اندر ایک ڈیرمی مور کا سینسر ہے اور جو دوسرا ہے وہ لینڈزز کا جہاں پہ سینسر دیا گیا ہے اور یہاں پہ سیڈ پہ بھی یہاں پہ ایک انڈیکیر کے آپ سندگی ہے اس گھڑ کے ویلز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھڑ کے اندر ہمیں سیمپل ویلز دیے گئے ہیں اس گھڑ کے اندر کوئی الائی ویلز نہیں دیے گئے یہاں پہ ہمیں سیمپل ویلز دیکھنا کو ملتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑ کی بیک لک اس گھڑ کی بیک لیٹس کی بات کریں تو اس گھڑ کی بیک لیٹس ہیں یہ ہمیں ایلیڈی کے اندر دی گئی ہیں اور بیک لیٹس کے اندر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمیں ہیلو جنز کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں بیک پہ ایک کیمرہ دیا گیا ہے اور بیک پہ ہمیں یہاں پہ سینسرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس گڑھ کے انٹیرر کی طرف اور آپ کو اس گڑھ کے انٹیرر دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انٹیرر کے اندرہ میں کون کون سے فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گڑھ کے ڈیش بورڈ ڈیو یہ ہے اس گھڑی کے ڈیش بورڈ کی اوورا لک اس گھڑ کے جو چاروں ڈورز ہیں جہاں ہمیں پاور ونڈوز کا ساتھ دیا گئے ہیں اس گھڑی کے سٹیرنگ کی بات کریں تو اس گھڑی کے اندر ہمیں پاور سٹیرنگ دیا گیا ہے اور اس گھڑی کی ٹرانسمنشن کی بات کریں تو یہ گھڑی ہمیں فولی آٹومیٹک اندر دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک LCD ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ انڈرائٹ کے ساتھ ٹچ سکرین کے اندر آتا ہے یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا سپیس دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک لونگ سپیس دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمیں کپ ہولر کی اپشن دی گئی ہے اور ایک کپ ہولر کی اپشن ہمیں یہاں پہ دی گئی ہے باقی اس کے علاوہ دور سکر اندر بھی ہمیں یہاں پہ ایک لونگ سپیس دیا گیا ہے اور ایک چھوٹا سا سپیس ہمیں یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ آرم رسٹ نہیں دیا گیا لیکن آرم رسٹ کی جگہ دی گئی ہے آپ بعد میں اپنے ہی حساب سے یہاں پہ آرم رسٹ لگوا سکتے ہیں اس گھڑ کے سیفٹی فیچرز کی بات کرنے تو اس گھڑ کے اندرہ ہمیں دو ائر بیکس دی گئے ہیں اس گھڑ کے لیک سپیس اور ہیڈ سپیس کی بات کرنے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اور کھولا لیک سپیس یہاں پہ دیا گیا ہے اور ہیڈ سپیس بھی ہمیں یہاں پہ کافی اچھا دیا گیا ہے اب ہم بیک سیز پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں لیک سپیس اور ہیڈ سپیس کیسا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گڑھ کی بیک سیز اس گڑھ کی بیک سیز جو ہیں وہ بہت ہی کمفرٹیبل ہیں یہاں پہ بھی ہمیں کافی اچھا لیک سپیس دیا گیا ہے اور ہیڈ سپیس کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں کافی اچھا بیپسیز کے لیے بھی یہاں پہ کافی اچھا ہیڈ سپیس دیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس گھڑ کے بوٹ سپیس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بوٹ سپیس کسا دیا گیا ہے تو جناب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ افراد کی فیملی کے لیے ہمیں یہاں پہ کافی اچھا بوٹ سپیس دیا گیا ہے اس کے نیچے ہمیں یہاں پہ کچھ ٹولز کی سپیس دیگی ہے اس گھڑ کے انجن کی بات کریں تو یہ گھڑی ہمیں 670 سی انجن کے ساتھ مل رہی ہے اور اس گھڑ کی جو پرائس ہے وہ ہے چونتیس لاکھ رپے چونتیس لاکھ رپے اس گھڑ کی پرائس ہے مزید ایسی گھڑیوں کے ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں میں ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ